موسیقی کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر ایران کی جانم سے رہا کی جانے والے امریکی قیدیوں کو تبادلے کے معاہدے کے بعد امریکہ پہنچا دیا گیا ایران کی جانم سے رہا کی جانے والے پانچ امریکیوں کو لے جانے والا ایک تیارہ منگل کے روز امریکہ پہنچا جس کے ایک دن بعد امریکہ میں قید پانچ ایرانیوں کی رہائی اور ایران کے فرض میں چھے ارب ڈالر کی غیر منجمند کے لیے ان کا تبادلہ کیا گیا تھا سین این کے مطابق تیارہ لینڈ کر چکا ہے رپورٹ میں وزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں قطر کے سالسی میں کئی ماہ تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد اس باتچیت کا آغاز پیر کے روز اس وقت ہوا جب جنوبی کوریا میں روکے گئے فنڈ سوچسر لیڈ کے راستے دوہ کے بینکوں میں منتقل کیے گئے بائیڈن کے مطابق جمہوریت دعو پر لگی ہوئی ہے اس لیے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن جو عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے لیے نیویار کا دورہ کرتے ہوئے اپنی انتخابی مہم کے لیے نقد رقم جمع کر رہے ہیں نے پیر کے روز اپنی عمر کے بارے میں خطشات کا اعتراف کیا لیکن کہا کہ وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں کیونکہ جمہوریت اب بھی دعو پر لگی ہوئی ہے بہت سے لوگ میری عمر پر توجہ مرکوز کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے اسی سالہ بائیڈن نے پیر کی شام فنڈ ریزنگ کی ایک تقریب میں اپنے حامیوں سے کہا کہ مجھ پر یقین کریں میں کسی سے بھی بہتر جانتا ہوں بائیڈن نے دوہزار بیس کے انتخابات میں سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو شکست دی تھی جو ایک ریپبلکن تھے جنہوں نے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائے ایم اے جی اے کے نعرے پر حصہ لیا تھا اور اگلے سال ان کا دوبارہ سامنا ہو سکتا ہے ٹرمپ دوہزار چوبیس کے ریپبلکن صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں انڈونیشیا کی پارلیمانی کمیٹی نے دوہزار چوبیس کے دو سو سولہ عرب ڈالر کی بجٹ کی منظوری دے دی انڈونیشیا کی پارلیمانی کمیٹی نے منگل گیروز حکومت کی جانب سے دوہزار چوبیس کے بجٹ میں دو سو سولہ عرب ڈالر کی اخراجات کی منظوری دے دی تاکہ معاشی ترقی کو سہارا دیا جا سکے تاہم بعض تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ خراب موسمی حالات سے نمٹنے کے لیے بڑے اخراجات کی ضرورت پڑ سکتی ہے صدر جوکو و دیدو کے دوہزار چوبیس کے بجٹ میں دو سو سولہ اشارہ ستائیس بلین ڈالر خرچ کرنے کا حدف مقرر گیا گیا ہے جو دوہزار تیس کے نکتہ نظر سے چھ اشارہ پنتالیس فیصد زیادہ ہے روس کے وزیر دفاع منگل کو تہران کا دورہ کریں گے ایران کی نیم سرکاری خبر رسائیں ایجنسی تصنیم کے مطابق روس کے وزیر دفاع سرگئی شایگیوں منگل کو تہران کا دورہ کریں گے دوہزار بائس میں یوگرین پر حملے کے بعد روس پر مغربی پابندیوں کے نفاظ کے بعد سے تہران اور ماسکوں نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو گہرہ کیا ہے خاص طور پر فوجی میدان میں گزشتہ وہاں روس کے نائے وزیر خارجہ سرگئی نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ روس کا فوجی تعاون جغرافیہ سیاسی دباؤ کے سامنے نہیں چھوڑے گا برطانیہ میں افرات زر دوہزار تیس میں بڑی معیشتوں میں سب سے زیادہ رہے گا او ای سی ڈی ارگنیزیشن فور اکنامک کوپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی پیشگوئیوں کے مطابق برطانیہ دوہزار تیس میں امیر ترین معیشتوں میں سب سے زیادہ افرات زر کی راہ پر گامزن ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں افرات زر کا مسئلہ اس کے بیشتر ہم سایا ممالک کے مقابلے میں بڑھ رہا ہے برطانیہ میں افرات زر کی شرعہ دوہزار تیس کے مقابلے میں آسٹن سات اشاریہ دو فیصد مقرر کی گئی تھی جو جون میں او ای سی ڈی کی جانب سے کی گئی چھ اشاریہ نو فیصد کی پیشگوئی سے زیادہ ہے پیرس میں قائم تنگ ٹینک کی جانب سے منگل کے روز شائع ہونے والے تازہ ترین تخمینوں میں یہ تازہ تخمینہ جاپان کا علاوہ جی سیون معیشت کے لیے سب سے بڑا اضافہ ہے اتجاج کے بعد صحافیوں کو سلاب سے متاثرہ لیبیا کے شہر سے نکالنے کا حکم لیبیا کی تباہ حال مشرقی شہر درنہ سے منگل کی صبح صحافیوں کو اس وقت باہر نکال دیا گیا جب مظہرین نے ایک ریلی نکالی اور شہر کو سلاب سے بچانے میں حکام کی ناکامیں پر برہم ہو کر مازول میر کے گھر کو آگ لگا دی عرب نشریاتی ادارِ الہورا نے خبر دی ہے کہ حکام نے تمام صحافیوں سے کہا ہے کہ وہ جلد اجلد وہاں سے چلے جائیں الجزیرہ کے ایک نامانگار نے شہر سے رپورٹنگ کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا گیا ہے پیوٹن اور شی جنپنگ اکتوبر میں بیجنگ میں ملاقات کریں گے روس کے صدر ولادی میر پیوٹن اکتوبر میں بیجنگ میں چین کے صدر شی جنپنگ سے ملاقات کریں گے جو یوکرین سے بچوں کے ملک بدری کے معاملے میں ان کے خلاف ورن گرفتاری جاری ہونے کے بعد ان کا پہلا بیرون ملک دورہ ہے پیوٹن کے قریبی تحادی اور روس کی سلامتی کانسل کے سیکرٹری پیٹرو شیف نے کہا کہ روس اور چین کو مغرب کی جانب سے ان دونوں پر قابو پانے کی کوششوں کے تناظر میں تعاون کو مزید گہلا کرنا چاہیے بھارت نے سکھ رہنما کے قتل میں کینیڈا کے ملوث ہونے کے شعبات کو مصرد کر دیا کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوروڈو نے کہا ہے کہ حکام نئی دیلی کے ایجنٹوں کو ایک سکھ الیدگی پسند رہنما کے قتل میں ملوث ہونے کے قابل اعتماد الزامات کی سرگرمی سے پیروی کر رہے ہیں یہ تناظر سفارتی تعلقات کو ایک نیا جڑکہ دیتا ہے جو برسوں سے کشیدہ ہے اور نئی دیلی کینیڈا میں سکھ الیدگی پسند سرگرمیوں سے نافش ہے اب اس سے تجارتی تعلقات کو بھی خطرہ لاکھ ہو گیا ہے اور گزشتہ ہفتے مجوزہ تجارتی معیدے پر باتچیت منجمل کر دی گئی ہے